انسانی حقوق کا عالمی دن کل منایا جائے گا مقبوضہ جمع کشمیر و فلسطین میں غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان، اعتجاجی ریلی میں شریک ہوں گے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر پاسبان حریت کے چیرمند عزیر احمد غزالی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر و فلسطین میں شہریوں کی تمام بنیادی انسانی، سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق بھارت اور اسرائیل بری طرح پامال کر رہے ہیں بھارت مقبوضہ جمع کشمیر میں ایک لاکھ سے زیاد کشمیروں کو آزادی مانگنے کی پاداش میں شہید کر چکا ہے غزال سے اسرائیل نے اٹھارہ ہزار سے زیاد نہتے شہریوں کو شہید کر دیا فلسطین اور کشمیر مظلوم اور محکوم ریاستیں دنیا کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ انہیں غاصب تکوبتوں سے آزادی چاہیے ہندوستان اور اسرائیل کی ریاست دیشدردی کے خلاف انسانی حقوق کے عالمی دن پر شدید اعتجاج کریں گے اگر جنوبی ایشہ میں امن قائم کرنا ہے تو ہندوستان کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اور پوری ریاست کے لوگوں کو یونائٹڈ نیشن کی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق آزادانہ منصفانہ اور غیر جانبدانہ طور پر استصواب رائے کا موقع دینا ہوگا کل انشاءاللہ ہم دست دیسمبر کے دن کو فلسطین غزہ اور کشمیر کے اندر اسرائیل اور ہندوستان کی بربریت انسانی حقوق کی مالیوں کے خلاف انشاءاللہ برپورے تجاج کریں گے